بھئی جو بندہ بھی یوٹیوب سے تعلق رکھتا ہے نا یا جس نے چینل بنایا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی خیش پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ہزار سبسکرائبرز پورے ہو جائیں چار ہزار گھنٹے واسٹ ٹائم جو ہے وہ میرا کمپلیٹ ہو جائے آپ جانتے ہیں اس حوالہ سے میں آپ کو بلکل کمال قسم کی ٹرکس اینڈ ٹپس جو ہے وہ آپ کو دیتا رہتا ہوں بھئی یہ طریقہ اپنا ہے ہزار سبسکرائبرز جلدی کمپلیٹ ہوں گے اور جو بندے اپناتے ہیں یقیناً ان کو فیدہ ہوتا ہے اور اس میں میرا مقصد کیا ہے یادرکس میں مقصد میرا یہی ہے کہ صرف اور صرف وہ میرے نوجوان بھائی کہ جو اپنا وقت ضائع کر رہے وہ ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کا بوجھ جو ہے وہ کم از کم خود اٹھانے کے قابل بن جائیں اور مستقبل سمار سکیں بہرحال آج میں آپ کو کوئی اس حوالہ سے بات نہیں کرنے والا کہ بھئی ہزار سبسکرائبرز کیسے پورے کریں واس ٹائم کیسے کمپلیٹ کریں مجھے نہیں پتا کہ آج کی بات آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے لیکن آپ کو میرا بتانا جو ہے وہ حق بنتا ہے دیکھو خدا کے لیے آج کی جو رات ہے نا برات کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں یہ بخشش کی رات ہے رحمت کی رات ہے اور آج میری خواہش یہ ہے کہ آج کی رات سب کچھ پیچھے چھوڑ کے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور یقینا کوئی بھی ٹیک کا چینل ہے مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی ہے نہیں لیکن میں اس کو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں یہ دیکھو میرے بھائی جو آپ کو میں باتیں بتاتا رہتا ہوں وہ تو چلتی رہیں گی آج کی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے رب کو منالو آج کی وہ رات ہے جس نے سال کے بعد آنا ہے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمک لو بھئی پتہ نہیں آنے والا سال ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں تو اس رات اپنے رب کو منالو آج کی سب سے بڑی کامیابی والی بات یہی ہے منالو 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 جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو پکارتا ہے نا رب تعالی فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو خدا کے لیے آج ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کو منالو اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور انشاءاللہ باقی جو ہے پھر کرتے رہیں گے